اب کسانوں کو جو ہے ان کا حق مل گیا ہے سر اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کسانوں کو ان کا حق مل گیا ہے لڑائی باقی ہے بہت لمبی لڑائی ہے جس میں سے ابھی بس شروعات ہوئی ہے یہ جو جیت ہے یہ کوئی نرنائک اور انتیم جیت نہیں ہے بس کسانوں نے ایک آتم بشواس حاصل کیا ہے کہ وہ آگے کی لڑائی لڑ سکیں سر پچھلے ایک سال سے آپ ساتھ کھڑے رہے کسانوں کی اور اس لڑائی میں بھی ساتھ رہی اب آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا اور میں ساتھ نہیں کھڑا رہا آپ سنیوگ ایسا ہے کہ میں خود دینی سنگھنوں سے ہوں میں بھی کسان سنگھن سے ہی ہوں تو یہ ہماری اپنی لڑائی تھی جو ہم نے لڑی ہے آگے اور لڑائی ہے فیلحال مورچے اٹھا رہے ہیں مورچے اٹھانے کے بعد جب ملیانکن کریں گے اور آگے کی چنوتیوں کو دیکھیں گے تو آگے کی چنوتیوں کے بارے میں گور کر کے آگے لمبا سنگھرش ہے اس دیش میں کسان کو جو کچھ بھی ملا ہے سنگھرش سے ہی ملا ہے کس طرح کی چنوتیاں آگے آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس چنوتی ہے سب سے بڑی چنوتی ہے ایم ایس پی کی کہ کسانوں کو ان کے فصل کا باجب مولیہ کیسے دلوائے جا سکے یہ سب سے بڑا اور لمبا سنگھرش ہے ابھی تو ایک مصیبت کو ٹالا ہے پر باستوں میں کسانوں کو کیا مل سکتا ہے اس کا سنگھرش تو ابھی باقی ہے اس سنگھرش کے لیے ہم تیاری کریں گے اور وہ درگ کالک سنگھرش ہے جو آگے چلائیں گے سر کسانوں جو یہ ایک اور مانگ کر رہے ہیں کہ شہید کا درجہ ملے جو کئی سارے کسان شہید ہوئے ہیں بورڈرز پر اس بار میں کیا خیلق ہے سرکار نے معافضہ دینے کے لیے مان لیا ہے باقی شہید کا درجہ تو کسان دیں گے ہمارے مند سے دیا جائے گا وہ سب سے بڑا درجہ ہوگا تو یوگین ریادو یہاں پر پہنچے تھے غازی پور بورڈر پر کسانوں کا ایک سال سے پچھلے اندولن چل رہا تھا اب جبکہ ان کی مانگوں کو مانگ لیا گیا ہے مان لیا گیا ہے سرکار دوارہ تو کسان پرسند ہے اور دھیرے دھیرے اب اپنے گھر کو آج سے لوٹ رہے ہیں وہیں یوگین ریادو بھی یہاں پہنچے تھے ان کا سواگت کیا کسانوں نے ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے ابھی اور کئی ساری چنوٹیاں ہیں جن کو پورا کرنا ہے اور کئی ساری جو مانگے ہیں ابھی وہ بھی بچی ہیں جن کو پورا کرنا باقی ہے کیامرپرسند وارون کمار کے ساتھ علاہ کازمی ABP News ڈیلی ABP News آپ کو رکھے آگے